اس کے بعد جو ہمارے سینڈ کی جو زمنی الیکشنز تھے وہ ہوئے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پریزیڈنچل الیکشنز بھی جو ہے پریزیڈنچل الیکشن بھی ہو چکا ہے اب سینڈ کے الیکشن دو تاریخ ہونے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد چیرمنٹ سینڈ کے الیکشن ہونے کے لیے جا رہا ہے اور اس کے بعد میں سمجھنا ہوں کہ یہ پولٹیکل پروسس جو حکومتوں کا پروسس ہے وہ تقریباً مکمل ہو جائے گا اس کے بعد ایک زمنی الیکشنز بھی کچھ سیٹوں پہ جہاں پہ سیٹیں چھوڑی گئیں ان پہ اس کے بعد زمنی الیکشنز بھی ہیں لیکن مجھوٹی جو ہے میں سمجھنا کہ حکومت سازی کا پروسس ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے حکومت نے کو جو ٹاسک ہے حکومت کے پاس جو جس بنیاد پہ انہوں نے ووٹ لی ہیں عوام سے ان کی خدمت کرنے کا جو ہے ابھی سے ان کا کام شروع ہے لیکن فل فلیڈ جو ہے وہ شروع ہوگا پاکستان جو ہے وہ دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس بھی جا رہی ہے آئی ایم ایف کے اور ساتھ ساتھ بجٹ بھی آ رہے ہیں تو حکومت کی پوری کوشش ہے اور ہماری بن ساتھ پوری وہ ہے کہ عوام کو ریلیف دے مشکل فیصلے بھی ہیں لیکن پوری کوشش ہوگی کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ریلیف دے مشکل وقت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عوام کی اس کو بھی دیکھنا پڑے گا مین جو آج پریس کافریس کا اطلب یہ ہے کہ ہمارے سنی تحاد کانسل والے سابقا پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت شور مچاتی ہے پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ کی بالدستی کے لیے اور پارلیمنٹ کے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں جس ٹی وی چینل پہ بھی آتے ہیں جس فلور پہ بھی جاتے ہیں یہ کرتے ہیں آج خیبر پردخواہ میں پورے پاکستان میں جتنے بھی ریزرف سیٹے ہیں ان کے اوٹ تکنگ ہو چکے ہیں سوائے خیبر پردخواہ اسمبلی کے ہم نے سپیکر صوبہ اسمبلی کو تمام اپوزیشن جمعاتوں نے ایک ریکویسٹ بھیجی اور وہ سیشن کال نہیں کر رہے بلکہ وہ اپنے آپ کو ایک ٹائگر فورس کا جو ہے وہ نمائندہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم نے پھر گورنر خیبر پردخواہ کو ایک اپلیکیشن ڈالی تمام اپوزیشن کی جمعاتوں نے خیبر پردخواہ میں گورنر نے آج اجلاس کال کیا تھا سپیکر سے وہ کی تھی لیکن انہوں نے آج کی اجلاس کو بھی نہیں بولایا آج اپوزیشن کی جمعاتیں جو ہیں وہ عدالت سے بھی رجوع کر رہی ہیں ہم الیشن کمیشن سے بھی رجوع کریں گے تاکہ خیبر پردخواہ اسمبلی کا اجلاس بولا جائے دو تاریخ کو جو سینٹ کے الیکشن ہے جو ممبران نئے منتخب ہوئے ہیں وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ کاس کر سکیں کیونکہ اس وقت خیبر پردخواہ کی حکومت بوکلات کے شکار ہے ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ ریزرف سیٹیں اپوزیشن کو ملتی ہیں میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپوزیشن کی جمعاتیں پانچ سینٹ کی سیٹیں جو ہیں انشاءالتاللہ خیبر پردخواہ اسمبلی سے جیتیں گے آج وہ غیر قانونی اور غیر اینی حربہ استعمال کر رہے ہیں ہمارے جو ریزرف سیٹوں پر جو لوگ آئے ہیں ان کا اوز نہ لے کے سپیکر بھی اور صوبہ حکومت بھی لیکن جب ان کو تھوڑی تخلیق آفتی ہے تو ان کی چیخیں جو ہیں وہ چاروں صوبوں میں سننے جاتی ہیں پھر یہ ٹان ٹان کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور اپنے حقے جو ہے وہ رہ فرار اختیار کر رہے ہیں آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کیونکہ آج اسی وجہ سے آج بجٹ بھی پیش نہیں کر رہے ہیں آج جو بجٹ باقی صوبائی اسمبلی میں پیش ہو رہے ہیں جو منی بجٹ کہیں یا جو بھی کہیں آج خیبر پر خواہ اسمبلی میں وہ نہیں ہو رہا کیونکہ وہ رہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اسمبلی کا اجلاس نہ ہو کیونکہ اسمبلی کا جب اجلاس ہوگا تو اوتھ ٹیکنگ سیرمینی سب سے پہلے ایجنڈے میں ہے اور وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں لہٰذا آج ہم دوبارہ خیبر پرخواہ اسمبلی کے سپیکر سے یہ بات ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ایک آئینی عوضے پہ ہیں آپ ریزرف سیٹوں پہ جو کامیاب ہوئے ممبران صوبہ اسمبلی ان سے اوتھ لیں لیکن اگر آپ اوتھ نہیں لیتے ہیں پھر کل آپ کے جو سنی تیاد کونسل والے باقی صوبوں میں پھر وہ گلہ نہ کریں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہے ہو رہے ہوتا تو نہیں ہے لیکن چیختیں بہت زیادہ ہیں جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے وزیراعلا خیبر پرخواہ کو دیکھا ہے جب وہ باہر آتے ہیں تو ڈیالوگ مارتے ہیں جب اندر جاتے ہیں تو وزیراعظم کے پاؤں پڑ جاتے ہیں کل آپ نے دیکھا اور اس سے پہلے بھی دیکھا کہ اتنے اچھے بچے کی طرح ان کے سامنے پیش ہوئے تھے ہم کہتے ہیں کہ کنفرنٹیشن نہ ہو لیکن چیز ایک ہو اندر جاتے ہیں تو وزیراعظم کی منتے کرتے ہیں باہر آتے ہیں کہتے ہیں میں وزیراعظم کو نہیں مانتا نہیں مانتے تو بیٹھے تو وزیراعظم کے ساتھ ہوتے ہو ہاتھ بان کے ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کنفرنٹیشن ہو ہم چاہتے ہیں کہ صوبے اور مرکز میں اچھے تعلقات ہوں خیبر خودخواہ میں کیونکہ اگر صوبے اور مرکز میں کنفرنٹیشن ہوگی فنڈز نہیں آئیں گے ہمارے پاس جو ہے ہماری ترقیاتی کام نہیں ہوں گے خیبر خودخواہ میں ہمارے جو سابقہ فاتح کے ساتھ جو ہم نے کمیٹمنٹ کی تھی کہ ہم نے سو ارب سو ارب روپے سالانہ ترقیاتی کام کیلے استعمال کرنا ہے ان میں مشکلات ہوں گی ہمارے جو ہے بہت سے اور ایسے مسائلیں جن میں ہمیں مشکلات ہوں گی اور ساتھ ساتھ جو ہے دشددی کے خلاف جو جنگ ہے آج آپ دیکھیں کل بھی ناخشگوار واقعہ ڈیرس ملخان میں پیش آیا اس سے پہلے بھی ہمارے خیبر خودخواہ میں اور بلوچستان میں ناخشگوار واقعات پیش آئے ہیں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے نوجوان شہید ہوئے ہیں ہمارے پولیس کے نوجوان سیکیورٹی فورسز کے نوجوان ہمارے پولیو ورکرز ہمارے سیورٹ سوسائٹی والے جو ہمارے بین اور بھائی ہیں وہ قربانے دے رہے ہیں وہ روز مرہ کی بنیاد پرشاہتے ہو رہی ہیں ہم نے بار بار حکومت نے اغوانستان کو یہ میسیج کیا ہے کہ آپ کی سرزمین پاکستان کی خلاف دہشتگردی کے لئے استعمال ہو رہی ہے جو کہ اور ہم برداشت نہیں کر سکتے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں لیکن پڑوسی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی سرزمین پاکستان دشمنوں کے حوالے کریں اور پاکستان دشمن قوتیں پاکستان میں جو ہے وہ اس قسم کی دہشتگردی کریں جو کہ آپ کے واقعات آپ کے سامنے ہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہت ہو چکی ہے اس کے بعد میں نہیں سمجھتا ہے کہ پاکستان کی حکومت کو یہ چیزیں برداشت کرنی پڑھیں روزانہ ہم جنازے اٹھائیں روزانہ ہمارے سیکیورٹی فورسز پولیس کے نوجوان سیول سوسائٹی جو بھی ہو وہ شہادتیں دیں اور ہم صرف بیانات تک ہوں اب یہ چیز بیانات سے آگے ہونے چاہیے پچھے دنہیں بھی ایک کا روائی ہوئی بار بار اغوان حکومت کو تنبیہ کرنے کے باوجود بھی انہوں نے ایکشن نہیں لیا تو پاکستان کی حکومت نے مجبوراً ایک کا روائی کی اور دوبارہ ایک جماعت کھڑی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی پرزور مزمت کرتے ہیں جب ہم پھر اس کو کہتے ہیں کہ آپ پاکستان دشمن ہیں پھر کہتے ہیں ہمیں آپ پاکستان دشمن کیوں کہتے ہیں یہی جو سابقہ پی ٹی آئی اور موجودہ سنی اتحاد کونسل ہے جب اغوانستان پہ کا روائی ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے اس کی مزمت کی کبھی آپ نے اس چیز کی بھی مزمت کی ہے کہ ہمارے جو نوجوان شہید ہو رہے ہیں ہمارے سرزمین جو ہماری سرزمین پہ دہشتگردی ہو رہی ہے پڑوسی موالک سے کیا اس پہ بھی آپ نے کبھی بات کی ہے کہ صرف آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان دشمن نہیں جو کرے اس کے حق میں آپ ہمیشہ بیان آتے ہیں آپ نے سائفر کے حوالے سے بھی اس دن جو یو ایس میں ایک کمیٹی میں جو ہے وہ پیش ہوئے جو سائفر کا ان کی جو فلم ہے اس کی امیرہ سمجھوں کے آخر کیس جو تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے اب دوبارہ یہ جو ہے ریمکس فلم لانا چاہتے ہیں سائفر سائفر کر کے وہاں جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نکالا یہاں جب آتے ہیں تو کہتے ہیں میں جو ہے امریکوں نے نکالا ہمیشہ غلط بیانی سے پی ٹی آئی نے ہمیشہ غلط بیانی سے کام لیا ہے اور غلط بیانی کر کے جو ہے لوگوں کو جو ہے انہوں نے ہمیشہ اتنا جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج پانچ فرنچائز ہیں پی ٹی آئی فارمر صاب کا پی ٹی آئی کی ایک وکیل نکلتے ہیں کہتے ہیں مجھے اپنے صاب کا بانی چیرمن نے یہ کہا دوسرے نکلتے کہتے ہیں مجھے یہ کہا تسرے نکلتے کہتے ہیں مجھے یہ کہا پانچ لوگ نکلتے ہیں اور پانچ کی مختلف بیانات ہیں ان کے اپنے بیانات ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تیلی نہیں کہا رہے ہیں لہٰذا انہوں نے یہ چیزیں جو ہے شروع کر دی ہیں ہمیشہ جھوٹ کا سارا لے کے جو ہے انہوں نے جو کام کیا ہے وہ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے لہذا ہم چاہتے ہیں کہ اب جھوٹ کی ساتھ ختم ہونی چاہیے الیشن گزر چکے ہیں الیشن میں پولٹیکل جامعاتوں کو الیشن پہ تحفظات ضرور ہوں گے ہر الیشن کے بعد سیاسی جامعاتوں کو الیشن پہ تحفظات ہوتے ہیں اس کے دور کرنے کا ہمارے پاس فورم موجود ہیں ثبوت اکٹھے کریں پروپر فورم پہ جائیں اور ساتھ ساتھ پاکستان کی عوام ہمیں یہ دیکھ رہی ہے کہ ہم آج پارلیمنٹ میں ایسی قانون سازی کریں تاکہ کل الیشن ہو تو یہ حربی استعمال نہ ہو آج اگر ہم قانون سازی نہیں کرتے ہیں آج اگر ہم یہ چور راستے نہیں روکتے ہیں تو کل پھر دوبارہ ہمیں الیشن کے بعد رونا پڑے گا کہ یہ داندلی ہوگے یہ داندلی ہوگے تو لہذا تمام پولٹیکل پارٹیز کو ایک پیچ پر بیٹھ کر ایک جگہ پر بیٹھ کر جو ہے الیکٹرول نیفارمز کمیٹی ہو یا جو کچھ بھی ہو اس میں بیٹھ کر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اکٹھے بیٹھ کر ان چور دروازے جو ہیں ان کو بند کرنا پڑے گا اگر ہم بند نہیں کرتے ہیں تو پھر جو ہے یہ جیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی جو الیشن ہارے گا وہ بولے گا داندلی جو جیتے گا وہ بولے گا ٹھیک ہے پی ٹی آئی کہتی ہے کہ خیبر پدخواہ کا الیکشن جو ہے وہ حلال ہے اور باقی الیکشن جو ہے وہ حرام ہیں تو وہ بھی دیکھیں جب وہ مولانا صاحب بھی کہتے ہیں کہ میرے منڈیٹ پہ جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا گیا بالکل اگر مولانا صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو ڈاکہ تو ان لوگوں نے ڈالا ہے جن کے ساتھ آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں پہلے میرا تو یہی ہوگا کہ پہلا مطالبی مولانا صاحب کا پی ٹی آئی فارمر پی ٹی آئی سے یہ ہونا چاہیے سنیتیات کونسل سے کہ میرے اتنی سیٹوں پہ آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے پہلے وہ مجھے دے دیں پھر آگے بڑھتے ہیں لہٰذا اگر ان کے سیٹوں پہ سن میں ڈاکہ نہیں ڈالا گیا سن میں کتنی تف حکومت بنائی ہے جیوائی نے کبھی بھی نہیں بنائی جہاں ان کو اتجاج کرنا چاہیے جہاں ان کو شور شرابہ کرنا چاہیے جہاں ان کو رونا چاہیے وہاں وہ نہیں روتے بلکہ دوسرے صبح میں جا کر روتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کوئی سیاست جو کہ ختم ہو چکے آج وہ ان کو سہارا شاید سنیتیات کونسل دے اور وہ دوبارہ اپنی سیاست کو جو ہے ابھار سکیں لہٰذا وہ خیبر پل خواہ میں نہیں روتے بلکہ جو ہے وہ جا کے سندھ میں روتے ہیں اور باقی صبحوں میں روتے ہیں لہذا انشاءاللہ جو آنے والا سینٹ کا الیکشن ہے حکومتی اتحاد انشاءاللہ واضح ایک سیلیہ سے کامیاب ہوگی ہمارے سینٹ کی چیرمن آئیں گے لیکن ساتھ ساتھ ایک اور ہمارے جو ایک وزیرالہ خیبر پلخواہ جو میں سمجھتے ہیں بڑے غیر ذمہ ورانہ ہمیشہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں انہوں نے پرسو اپنے حلقے میں جا کے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو بھی آپ سے رشت مانگیں کیونکہ جس طریقے سے آپ نے سیاست کا آغاز کے اور صوبائی وزیر بنے رفاقی وزیر بنے جو آپ کی جہدادوں میں اضافہ ہوا جو آپ کے ساتھ بنگلوں میں اضافہ ہوا اور اس پہ پھر آپ کے ساتھ کیا کیا جائے اور جس طریقے سے آپ کے صوبے میں میں نہیں کہتا آپ خود کہہ رہے ہیں آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ پچھلے ہمارے دس سال صوبے میں جو تباہی ہوئی ہے تو پھر جنہوں تباہی کیے پہلے تو ان کو بھی سر پھاڑ دیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ فلمی ڈیالوگ کمپین جلد سے جلوسوں میں اپنے بیانات اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن جب آپ ایک عہدے پہ پہنچ جاتے ہیں جب ایک فورم پہ آپ پہنچ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک ذمہ وارانہ سٹیجمنٹ دینی چاہیے کائل اگر کسی نے ایسا کرتود کاب کیا تو اس کی افیار کسی کیوں پر گٹی غلط بیان نہیں اس قسم کے بیانات میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ وار شخص نہیں دے سکتا کہ اس قسم کے وہ بیانات دے فورمز موجود ہیں عدالتیں موجود ہیں چیزیں موجود ہیں اس طرح تو آپ کی اوپر بھی بہت سے الزامات ہیں ماضی میں آپ کی اوپر نو مئی کا بھی الزام ہے آپ ایسا تزدیلہ بن چکے ہیں آپ کی اوپر بہت سے اور بھی الزامات ہیں تو یہ چیزیں یہ چیزیں انضامات لگانا بڑا آسان بات ہے اس کو ثابت کرنا اس کے لئے فورمز موجود ہیں اس کے لئے اپنے انٹی کرپشن موجود ہیں اگر کوئی رشوت کی بات ہوتی ہے نیب موجود ہیں باقی دارے موجود ہیں یہ موجود نہیں کہ آپ لوگوں کو بولیں کہ آپ سیول نافرمانی ٹائپ کریں آپ اگلے کا سر پھار دیں آپ اگلے پر وہ کر دیں تو یہ چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سمجھ لینے چاہیے میرے خیال میں آج تک ان کو یہ یقین نہیں آ رہا کہ وہ وزیرالہ بن چکے ہیں اگر ان کو یقین آ جائے کہ وہ وزیرالہ بن چکے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس قسم کے سٹیشمنٹس دے دے گئے بڑی مہربانی شکریہ پنی صاحب ایک سوالیت تارے آپ نے مولانا کے مینرز کے بعد کی اتفاق سے آپ نے اسی حلقے سے الیکشن لڑا آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میرے مینرز کے اوپر داکہ جلا آپ نے اس کو تسلیم کیا تو آپ سمجھتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں ڈاکہ جلا جت سبکے سے آپ تیمہ ہوگی رہے ہیں جو ہے وہ کامیابنہ ہوئی یا اس کے اوپرے تارے ہیں آپ ہم نے یہ تو بتاہ دے سائجرال میں کیا غلط کیا سائجرال سب کہتے ہیں سائجرال میں غلطی جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کامیابنہ ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں یہاں پر رونا رو جاؤں کہ جی خیبر پسدخواہ میں مینڈیٹ پٹی وہ کامیابنہ ہوئی یا اس کے اوپرے تارے ہیں جس کو اس نے کہا ہے کہ ہماری اس طرح کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی غلطی جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کامیابنہ ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں یہاں پر رونا رو جاؤں کہ جی خیبر پسدخواہ میں مینڈیٹ پر ڈاکر ڈالا گیا ہے یہ ہوا ہے پاکستان میں پہلے کیا ہوا ہے آج تک میں نے پرسو ٹی وی کھولی اس میں آیا کہ سپریم کورٹ نے قاسم سوری صاحب کے کیس کو دوبارہ اٹھا لیا اور اس کو دیکھ رہے ہیں الیکشن گزر گیا پانچ سال جو ہے وہ پارلیمنٹ گزر گئی اسمبلی گزر گئی آج ہمیں سپریم کورٹ بتا رہے اب بتائے گی اگلے چند ہفتوں میں دنوں میں مہینوں میں کہ جی کیا ہوا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ صرف پانچ سال جو ہے وہ عدالتوں کے چکر لگائیں ٹائم پاس کرے پاکستان میں ماضی میں بھی کچھ نہیں ہوا لہٰذا کہ رونا رونا ہے کہ یہ چیز ہو گئی ہے اب پی ٹائی کے رہے ہیں ہماری ایک سو سو اسی سیٹ ہیں وہ رات کو خواب دیکھتے ہیں سو موٹتے ہیں کہ ہماری اتنی سیٹیں آگئیں بھئی کہاں سے آپ کی سیٹیں آئی ہیں لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں ہم اسی لئے کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا پولٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کر سیاستدانوں کو بیٹھ کر اس چیز کا جو ہے توڑ دکالنا چاہیے کہ اس قسم کے جو ہے ہر پر استعمال ناؤلیکشن میں ہم ایک ایسا کانون سازی کریں تاکہ چیزیں نہ ہو سائفر کے حوالے سے دیکھیں دیکھیں سائفر کوئی کوئی نئی بات نہیں ہے سائفر ایمبیسیز میں روزانہ کی بیس پہ آتے ہیں یہ نہیں ہے کہ بھئی ایک سائفر آ گیا ہے اور اس کے بعد کوئی سائفر نہ آیا ہے نہ آئے گا لہٰذا انہوں نے سائفر کچھ ہمیشہ اپنے جلسوں میں استعمال کیا کہ جی یہ سائفر لیکن کبھی پڑھ گئی کسی کو نہیں سنے کاغذ صرف ہاتھ میں لے رہا رہے تھے اور کیا کہ جی ہمیں امریکہ نے جو ہے کیونکہ یہاں پر اس ملک میں عوام جو ہے وہ انٹی امریکن سینٹیمنٹس ہیں تو ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے کبھی وہ جیسے کان میں کہا جائے کہ ذرا اسلامی ٹچ بھی ساتھ دے دو یہ ٹچ بھی دے دو یہ بھی ٹچ دے دو تاکہ لوگوں کا جذبات اپار سکے وہاں پر جب جاتے ہیں مجھے بتائیں کہ ایک دن جو یہ فارمر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جو یہاں پر یو ایس ایمبیسی والوں کو ان کے ڈیلیگیشنز کو اپنے گھروں میں بلا بلا کر دافتیں دیتے ہیں سیلفیاں کھینچ دیتے ہیں ایک مجھے ان کی پریس انڈیز دکھا دیں یا پریس ٹاک دکھا دیں جس پہ انہوں نے ان سے یہ گلہ کیا کہ آپ کی حکومت نے آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادی کیا کسی پریس انڈیز میں ذکر دی ہیں ان کا کام یہ ہے کہ اندر آکے یہ پاؤں پڑھتے ہیں باہر جا کے پھر یہ جو ہیں سلطان رہے کے ڈالاغ فلمی ڈالاغ شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ اندر تو پھر آپ وہ کام کر رہے ہیں جو آپ اندر بیٹھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا یہ وطیرہ ہے کہ ہمیشہ ان کے یہ ہی ہے کہ اندر جا کے وہ مافیا مانگ دیں ہم سے بڑی غلطی ہو گئی ہے باہر کہتے ہیں کہ جی بات ہمیں ڈالاغز باہر دے دیں تاکہ ہم عوام کو سمجا سکیں کہ یہ چیزیں یہ چیزیں اب ختم ہو چکی ہیں عوام بڑی باشعور ہو چکی ہے عوام کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ہے ساتھ جھوٹ کون بولڈ اور سچ کون بولڈ ہے